اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سری میں حوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطولہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطولہ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ جمعت المباری کے دن کا بہت ہی حاصل اور مجاری وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ حاصل طور پر ہر مشکل سے نجات پانے کے لئے وظیفہ ہے آپ کی زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی پریشانیاں کیوں نہ ہو آپ اللہ رب العزت سے اپنے پریشانیوں کے لئے اپنی تکالیف کے لئے اپنی مشکلات کے لئے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرمائیں گے تو سامین آج کا وظیفہ حاصل طور پر ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر مشکل سے مشکل کام میں آسانی ہو جائے انہیں جتنی بھی مشکلات درپیش ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعت المباری کے دن لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطولہ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شیک میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارڈنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں سامین آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ان کلمات کو پڑھنا ہے ان کلمات کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کو مشکلات درپیش ہوں گی ان کا خاتمہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواللہ اللہ زی لا الہ الا ہو خواللہ اللہ زی لا الہ الا ہو آپ نے نماز جمعہ سے پہلے ان کلمات کو 266 مرتبہ ان کا ورد کرنا ہے اور اپنی مشکلات کو اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ جمعہ تل مبارک کے صدقے ان کلمات کے صدقے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تل بارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے بنجگانہ نماز بڑھنے کی توفیق دے سیرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی